اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں 10 منٹس ڈیزرٹ ریسپی جب بھی کبھی آپ کا میٹھے میں کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل کریں یا پھر کبھی اچانک آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو اس صورت میں آپ بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف 10 منٹ میں اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں اس ریسپی میں میں آپ کو ایک سرپرائز انگریڈینٹ بھی بتاؤں گی لیکن آگے چل گئے اس ڈیزرٹ کو تیار کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی کم انگریڈنٹ سے بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لیٹر کے قریب دودھ لے کر اس میں ون کپ کے برابر چینی ایٹ کرنی ہے اور سکس ٹو سیون ٹیبل سپون میں نے اس میں کون فلار ایٹ کیا ہے اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو میں نے ابھی چولے پر نہیں رکھا پہلے میں اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو میں اس کو پکانا سٹارٹ کروں گی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہے اب اسے دو سے تین میلٹ کے لیے لو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم چمچ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے جب یہ ٹھک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں بٹر کو ایٹ کریں گے بٹر آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا جب بٹر اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ٹیٹرا پیک کریم تقریباً ہاف کپ کے برابر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھا میں نے اسے ایک لٹر دودھ میں بنایا ہے کیونکہ مجھے یہ زیادہ چاہیے تھا لیکن آپ اگر اسے ہاف لٹر دودھ میں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اور چیزوں کی کانٹوٹی کو آپ کم کر کے یعنی کہ ہاف کر کے آپ اسے بنا سکتے ہیں میں نے اس میں وانیلا فریور ایٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ کو اس کا فریور پسند ہے تو آپ یہاں پر اس میں تقریباً ون فورٹھ ٹی سپون کے برابر ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہمارا مکسچر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر تقریباً میں نے فورٹ ٹی سپون کے برابر شگر لے لی اور اس میں ہاف کپ پانی ایٹ کیا اور اس کو اچھی طرح سے میں ڈیزولف کر لوں گی تو ہمارا شگر سیرپ ریڈی ہے آپ اس کی جگہ کافی کا سیرپ بھی بنا سکتے ہیں جب ہمارے دودھ کا مکسچر تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا بلکل ہلکا سا زیادہ آپ نے تھنڈا نہیں کرنا تو اب میں اس میں وہ سرپرائز انگریڈینٹ یوز کروں گی جو کہ ہے تخ بلنگا یعنی کہ جسے بیسل سیرز بھی کہتے ہیں وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی یعنی جب آپ یہ ڈیزرٹ کھائیں گے تو میٹھے کے ساتھ آپ کو تھنڈک بھی محسوس ہوگی گرمیوں کا سیزن ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو تخ ملنگے کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں یہ آپ کی باڈی کو تھنڈک دیتا ہے اچھا جن لوگوں کو شربت میں تخ بلنگا پسند نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ ڈیزرٹ بیسٹ ہے اسی طرح سے آپ ڈیزرٹ میں اس کو ڈالیں اور استعمال کریں یہاں پر سرونگ باؤل لے کر میں بسکٹ کی ایک لیئر لگا دوں گی بیس میں اور میں نے یہاں پر سپر بسکٹ لیے ہیں اگر آپ کو یہ ملیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے ایک بلکل چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر وڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کام کیسا ہو رہا ہے شگر سیرپ ایٹ کر دیں گے تاکہ بسکٹ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ملک پوڈنگ کی ایک لیئر بنا لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم اسمبل کر لیں گے پھر سے ایک لیئر ہم بسکٹ کی لگا دیں گے اور اب شگر سیرپ ایٹ کریں گے اور دوبارہ سے ملک پوڈنگ کی لیئر لگائیں گے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے یہاں میں نے بسکٹ کا چورا کر لیا تھا تو اس سے میں اسے ڈیکوریٹ کر دوں گی لاسٹ میں میں اس میں اب بسکٹ کو لگا دوں گی آپ اس کی ڈیکوریشن اپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں تو لیجے جناب تیار ہو چکی ہے ہماری زبردست سی بہت ہی مزے دار سی ٹین منٹ ڈیزرٹ کی ریسپی ایک دفعہ سے اس کو ٹرائل ضرور کریے گا یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ اسے بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پلیڈ لائنگ اینڈ سبکرائب ٹیک کیے بائے بائے